نماج سے نہیں کےول ملنے والا جنت کا راستہ دنیاوی جندگی کے اچھے کرموں سے بھی ملے گا نماج بھی ہو اور دنیاوی جندگی میں اچھے کرم بھی ہو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن میں اللہ کا آدیش کہہ رہا ہے قرآن کے سورہ دو آیت نمبر 112 میں ہے جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اس کا کام بھی اچھا سے اچھا ہو تو اس کا بدلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے ایسے لوگوں کو انتیم دن یعنی قیامت کے دن نہ تو کسی طریقے کا ڈر ہوگا اور نہ کسی طریقے کا دکھ ہوگا حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سجن نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اسلام میں کون بات سب سے اچھی ہے اب سنیے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا بھوکھے کو کھانا دینا اور جان پہچان اور غیر جان پہچان دونوں کو سلام کرنا یہ اسلام کی سب سے اچھی بات ہے اب اس سے بڑی بھلائی اس سے بڑی اچھائی اور کیا ہو سکتی ہے اب یہاں پر کچھ لوگوں کے دیماغ میں یہ چل رہا ہوگا کہ اسلام میں اتنی اچھائی ہے تو سوامی جی جہاد کیا ہے جہاد کے بارے میں ہم زیادہ نہیں بتائیں گے کیونکہ سمیں کم ہیں ہم کے والد اس کی پریباسہ بتائیں گے جس سے کچھ لوگ سمجھ لیں جن کے دیماغ میں چیز چل رہی ہو جہاد کی پریباسہ ہے کہ اسط انیائے اتیاجار کا ویرود کرنے کے لیے اور اپنی جیون کی رکشہ کے لیے کیا گیا ہر طرح کا پریاس جس کا انتیم بکلپ یدھ ہے جہاد ہے یعنی اسط انیائے اتیاجار اور اپنے جیون کی رکشہ کے لیے جب سارے پریاسمات ہو جائیں بات چیت کے سارے راستے بند ہو جائیں تو جو انتیم بکلپ جو یدھ ہوتا ہے وہ جہاد کا یدھ ہے یہ ہے جہاد اور اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام لڑائی کا مجہب نہیں ہے اسلام بدلہ لینے کا مجہب نہیں ہے اسلام دل جیتنے کا مجہب ہے اسلام میں بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں اسلام میں بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے ہمیں یہاں قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ رہی ہے قرآن مجید کے سورہ اکتالیس آیت نمبر چوتیس میں ہے بھلائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتی تو لوگوں کی سکت باتوں کا ایسے طریقے سے جو آپ دو جو بہت اچھا ہو ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں پہلے دشمنی تھی اب وہ تمہارا گہرا دوست ہے حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتری اترنے کے بعد آپ کے کرموں میں اتر گئی اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی اور دل میں اترنے کے بعد آپ کے کرموں میں اتر گئی آپ کے ایک ایک کام اللہ کے حکم کے امسار ہوا کرتے تھے آپ کا ایک ایک قدم اللہ کے حکم کے حساب سے بڑھتا تھا آپ نے اپنے پورے جیون میں کسی کے لئے کوئی کڑی بات نہیں کی کسی کا دل نہیں دکھایا اور کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا مجھے یہاں ایک گھٹنا یاد آ رہی ہے ایک بڑیا مائی آپ جس راستے سے جاتے تھے وہ بڑیا مائی وہ غیر مسلم تھی وہاں رہتی تھی وہ اتنا چھڑتی تھی کہ آپ کے اوپر کڑا پھیکتی تھی ایک بار لگاتار تین دن کڑا نہیں پھیکا حجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بڑیا مائی کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی اس نے میرے اوپر تین دن کڑا نہیں پھیکا وہ انہوں نے آواز دی مائی مائی بڑیا مائی نے پوشا کون آپ نے کہا میں محمد اتنا سننا تھا کہ بڑیا مائی بہت چور سے ناراج ہوئی بڑی اے محمد یہاں کیسے آئے آپ نے کہا مائی آپ نے تین دن سے میرے اوپر کڑا نہیں پھیکا میں نے سوچا کہیں آپ بیمار تو نہیں ہو گئی میں آپ کو دیکھنے چلایا اتنا سننا تھا کہ بڑیا مائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اے محمد آپ کتنے اچھے ہو میں کتنی بری ہوں میں آپ کے اوپر روچ کڑا پھیکتی تھی اور آپ میرا حال لینے آئے ہو اور انتیم سمیں بڑیا مائی آپ کی انویائی بن گئی حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیا کی برائی کی برائی کی وجہ سے بڑیا مائی سے لائی نہیں کی بڑیا مائی سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اپنے اچھے اچھے عمل سے بڑیا مائی کا دل جیت لیا حجت بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو لوگوں کی سکت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں پہلے دشمنی تھی اب وہ تمہارا گہرا دوست ہے حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے ایسا ہی انسان نہ کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگا نہ بھوتو نہ بھوشت یہ ہے اسلام